سرکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا آپ نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے حضرت امہانی فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شہ ہے میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ وہ گھر سالن سے حالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو فوائد سرکہ کا استعمال زیابتیس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہزام بہتر رہتا ہے گوشت گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غزہ تھی احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا حضرت ابی حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کی حدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اس میں سے دست کا گوشت حضور اقدس کی حدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا فوائد گوشت جسم انسانی کی صحت و طوانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس میں جسم کی طاقت و طوانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں انجیر انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک ہے حضرت محمد نے فرمایا انجیر چنت کا پھل ہے فوائد انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے ماہرینی طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر کابو پایا جا سکتا ہے انجیر کے اندر پروٹین مادنی عیزہ شکر کیلشیم فاسفورس پائے جاتے ہیں دونوں انجیر یعنی خوشک اور تر میں ویٹامین اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ویٹامین بی اور ڈی کلیل مقدار میں ہوتے ہیں ان عیزہ کے پیش نظر انجیر ایک مفید غزائی دعا کی حیثیت رکھتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فولات کیلشیم اور فاسفورس جیسے عیزہ شامل ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولات کی دو فیصد ضرورت کو پورا کرتا ہے انگور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ موہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے فوائد اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے اسے صحت و طوانائی اور فرحت و انبسات فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوٹا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے انگور میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین ویٹیمن اے ویٹیمن سی کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں یہ ہر عمر کی ہواتین کی طوانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے یہ جسم میں تازہ اور مصفی ہون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے اندر بہپنا غزائیت ہوتی ہے اس کا رس نہ صرف میدے کے رتوبت کو مزید حازم بناتا ہے بلکہ نظام انہزام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے انگور کا رس آدھے سر کے درد اور میدے کی بیماریوں تب تک یا قبض، خانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے موسیقی موسیقی موسیقی